کیا بلڈ ٹیسٹ کے لیے اگر کوئی انسان خون دے بلڈ ٹیسٹ کروائے تو کیا انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے اپنا بلڈ دیا ہے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ جب باقی رہتا ہے اصل میں روزہ یہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز جسم کے اندر داخل کرنا کھانا پینا یا ازواجی معاملات وہ حقیقی طور پر ہو یا حکمی طور پر ہو کسی بھی صورت میں اگر پائے جائے گے یعنی آوٹ سائیڈ سے کوئی چیز جو ہے وہ آپ اپنے پیٹ میں داخل کریں تو اس کی صورتوں کے مطابق اس کی سچویشن کے مطابق روزہ کے ٹوٹنے کا حکم لگتا ہے پھر کفارہ یا اس کا قضاء اس کا حکم لگتا ہے لیکن اگر آپ کے جسم سے کوئی چیز باہر نکلی آپ کو چوٹ لگی بہت زیادہ خون نکلے آپ کو کوئی اور پھوڑا پھینسی تھا وہ اگر وہ پھٹ گیا ہے تو بہت زیادہ وہ اس طرح کے وہ فاسد مادہ جو ہے وہ جسم سے نکلے تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح انسان کا جو ہے بلڈ دینے سے خون دینے سے وہ تھوڑا دیں زیادہ دے تو انسان کو روزہ ٹوٹتا روزہ اس طرح باقی رہتا ہے کیونکہ یہ جسم سے نکل رہی ہے جسم میں داخل نہیں ہو رہی